تو یار ان کو کھول دیا ہے ان کو دانا وغیرہ تو میں نے ڈال دیا ہے دانا کھالی ہے یہ ہمارے شرازی پیار انہوں نے ابھی کوئی انڈے نہیں دیئے اور یہ یار یہ انڈوں پر بیٹھے ہوں ہے یہ ہمارا چھوٹا اکیلہ ہی ہے یہ تو کاٹ بھی لیتا ہے اور یار یہ ان کو پتہ ہے آپ لوگ وہ ان کے بچے ہیں سلام علیکم ایوریون کیا حال جانے ہیں سب کے ایک ٹھیک ٹھاکھیں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوگے تو یار ہر روز کی طرح میں شام ہوتے ہی اوپر آگے ہوں اپنے ان بجز کے پاس خرگوش کے پاس اور کبوتر کے پاس ان کو دکھانے سے پہلے مجھے آپ سے چھوٹی سی بات کرنی ہے بات یہ ہے کہ کچھ دنوں سے مجھے ایک بھائی میری پوسٹ پر میری ویڈیوز پر کمنٹ کر رہے ہیں کہ میں آپ کا بلوگ وہ شوک سے دیکھتا ہوں مجھے ان کے بارے میں ہی بات کرنی ہے کہ اس وقت انہوں نے کہ انہوں نے انڈے دیئے ہیں ان کے انڈوں میں سے بچے کپ نکلیں گے میرے پاس خرگوش ہیں وہ کیا کیا کھاتے ہیں ان کی کیا ایکٹیوٹیز ہیں اور جو میرے پاس بجز ہیں انہوں نے انڈے دیئے ہیں کہ نہیں دیئے ان کی کیا روٹین ہے میرے پاس کبوتر ہیں وہ کون سے نسل کی ہیں اور کون کون سے ہیں کتنی تعداد میں ہیں میں آپ لوگوں سے اپنے چھوٹے سے سیٹم میں یہی بات کر سکتا ہوں اپنے پلیٹ فارم سے میں ان کے بارے میں ان کی ایکٹیوٹیز کے بارے میں ان کی روز کی جو بھی ہوتی ہیں ان کی ایکٹیوٹیز وہ آپ کے ساتھ میں شیئر کر سکتا ہوں چیئے ہیں ان کے مومنٹس آپ کے ساتھ شیئر کر سکتا ہوں اور اس کے علاوہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں ہو سکتے ہیں ہم ان کو بھائی کو برا لگا ہوں ان کا نام مینشن نہیں کرتا ہو سکتا ہے ان کو برا لگا ہو لیکن میں اپنے چینل پر نہیں کر سکتا اس کے لیے میں آپ سے دل سے معذرت کرتا ہوں تو آپ کو رسی کے پتہ ہے میرے کبوتر ہیں اب ہم نے کبوتروں کی طرف آتے ہیں آپ کو پتہ ہے میرے پاس کبوتر ہیں جو میرے وائل کبوتر تھے پینسی کبوتر تھے ان کے یار انڈو میں سے دو بچے نکلے تھے مارشاللہ سے اب کافی بڑے ہو گئے ہیں تو میں سوچ رہا تھا ایسے کتے ہیں ہم ان بچوں کا کوئی نام رکھ لیتے ہیں کچھ نام میرے ذہن میں ہے تو میں وہ آپ کو بتاتا ہوں اگر تو وہ آپ کو پسند آئے تو آپ ان کو میند میں بتائیے گا یہ نام کیک ہے نہیں تو اگر آپ کے میند میں کوئی نام ہے تو آپ ضرور بتائیے گا ہم ان کے وہ نام رکھ لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کو ان کو دکھاتا ہوں کہ وہ کس نے بڑے ہو گئے ہیں مارشاللہ سے ٹھیک ہے یہ میں ان کو پکڑتا ہوں وہ کورنر پر جا کر بیٹھے ہوں گے ان کو وہاں سے پکڑ کر لاتا ہوں یہ دیکھو میں نے دونوں نکال لی ہیں یہ ان کے پیرنٹس ہیں وہ نیچے نہ جاؤ ان کو بند کر دیتے ہیں وہ نیچے جا رہے ہیں ڈر رہے ہیں تو یہ ہمارے دونوں کو بوتر ہیں بہر آؤ نا بہر آجاؤ یہ دیکھو یہ ہے جی ہمارے دونوں کو بوتر یہ ہمارے جو ہے نا وائٹ کبوتر یہ والے ان کے ہیں اچھا دیکھیں نا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں وائٹ کلر میں ہیں ٹھیک ہے ان میں تھوڑا تھوڑا سا گری کلر یہاں ہے مشامل ہے یہ بلکل ٹوٹلی چین نکلے ہیں نا یہ دیکھو یہ کیسے براؤن کلر میں ہیں اور یہ وائٹ کلر میں ٹوٹلی دونوں ڈیفرنٹ ہیں مطلب کوئی پیرنٹس کی کوئی لک ان میں آ ہی نہیں رہی ہے وہ اور ہیں یہ اور ہیں لیکن یہ کلر ماشاء اللہ سے بہت ان کے خوبصورت ہیں بہت ہی پیارے ہیں یہ تھوڑا سا زیادہ مجھے زیادہ چھوٹا لگ رہا ہے یہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے ان کو کوئی پرابلم ہے اچھا تو ان دونوں کے یار میں سوچ رہا تھا کوئی نہ کوئی نام رکھ لیتے ہیں بہت جلد ہم ان کو اس والی جگہ پر اس والے پورشن میں ان کو ہم نے بہت جلد شفٹ کر دینا ہے ان کو لاب کر کے تو یہ ان دونوں کے کیا نام رکھنے ہیں مجھے بھی تک یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ ان دونوں کے نام ہم کیا رکھیں گے ابھی میں ان کو ہینڈ فری نہیں کرواتا ان کے مدر فادر وہ ہی ان کو فیڈ کرواتے ہیں لیکن میرا کوشش یہ ہے کہ ان فین فیڈ کروانے کا اور ان کو ٹرین کرو کرنے کا ٹھیک ہے تو یار اس دونوں کا کیا نام رکھوں مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آرہا کیا نام رکھیں اور یہ یہ تھوڑا سا وائٹ ہے اچھا یہ دونوں دونوں کے کلرز میں کتنا ڈیفرنٹ ہے نا کتنا ڈیفرنٹس ہیں یہ دونوں کے کلرز میں ایک دفعہ ہمارے نا اس والے پیر میں سے نا ایک بچہ نکلا تھا وہ بلکل اس کے جیسے اس کے فادر ہے لائک فادر بلکل اپنے باپ کے جاسا تھا تو میں نے اس کا نام رکھتے رکھا تھا اور یہ والا ان کا پہلا بچہ بلکل اس کے کلرز کا تھا یہ ہے نا ان کا اس پیر کا جو پہلا بچہ ہے وہ یہ والا اوہ تیری یہ کٹ لیتا ہے یار یہ تو پتہ نہیں کیوں کٹتا ہے ہر دفعہ مجھے کٹ لیتا ہے یہ اچھا اس کا یہ والا جو ہے نا اس کا یہ تھا ٹھیک ہے یہ وائٹ کلر کا تھا لیکن اس مرتبہ ان دونوں پیر میں سے جو انڈوں میں سے بچے نکلے ہیں وہ اس کلرز کے نکلے ہیں مجھے بہت حیرت ہوتی ہے یہ پہلا وائٹ ہے اور یہ اس طرح کے بھئی اللہ کی قدرت ہم کیا کر سکتے ہیں تو اس کو میں وائٹ ہی کہتا ہوں جو ان کا بچہ تھا وہ بلکی تھا وہ اڑ گیا تھا اس میں ایک دن ہوں ہی بس شام کے ٹائم کھلے رہ گئے تو وہ اڑ گیا تھا تو اب جی ہم ان دونوں کے نام کے بارے میں سوچتے ہیں کیا نام رکھیں ان کے سوچے ہیں یہ جو براؤن والا ہے نا میں نے اس کا نام سوچا اس کا نام مایلو رکھ دیتے ہیں اور اس کا نام کوکو یہ مایلو براؤن میں جو ہے وہ مایلو ہے اور یہ اس کا نام جو وائٹ میں ہے اس کا نام کوکو اچھا میں براؤن کا نام جو رکھتا ہے وہ مایلو رکھ دیا ہے اور دوسرا جو ہے جو براؤن اور وائٹ میکس ہے اس کا نام میں نے رکھ دیا ہے کوکو اب آپ یہ مجھے بتائیں کہ ان دونوں کے نام اچھے ہیں کہ نہیں اگر کوئی اور نام بھی ہیں تو رکھنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے بتائیں کمینڈ میں میں سوچ کر ضرور آپ کو بتاؤں گا کہ یہ بھائی نام بیس رہے ہیں اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ بھائی نام آپ کو اچھے لگے ہیں کہ نہیں لگے پیار دیکھیں بچے جو ہیں وہ میں نے واپس اندر رکھ دیئی ہیں پیار دیکھیں واپس میں اندر رکھ دیئی ہیں شرازی پیار ہے جب بھی اب تک یار یہ اندے ہی نہیں دے رہا مجھے لگتا ہے ان کو کوئی میڈیسن بغیرہ ڈالنا پڑے گی تب ہی انڈے دیں گے نہیں تو یار وہ انڈے دے ہی نہیں رہی ہے انہوں نے تو باشرہ سے انڈے دیئے ہوئے ہیں ان کے بچے بس کچھ دنوں میں نکل آئیں گے اندر چلو شام انہوں نے بہر آگیا ہے یہ ہمارا تو بھائی بھائی کی بہر آگیا ہے یہ کس کو اندر کر دیتے ہیں اصل میں میں ان کو باہر پتا کیوں نہیں نکالتا کیونکہ میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا ہماری دیواریں جو ہیں وہ بہت چھوٹی سی ہیں کیونکہ میں کو یہاں پر کھلا اگر چھوڑ دوں کسی وقت بھی میرا دیان در فروش کی طرف بجیر کی طرف چلا جائے تو یہاں سے دو تین دفعہ بلی آ چکی ہوئے مجھے بہت منتق خطرہ ہوتے کسی وقت بلی آ کے ایسے جپٹہ مارے کیوں لے جائے یہ بہت ٹنکشن ہو تو جی دوستو پھر آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی ہے آپ نے اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتانا ہے کہ آپ کو آج کی ویڈیو کیسی لگی میں نے بتا سکتے ہیں ہم انشاءاللہ وہ بھی نام رکھیں گے تو جی ہم آج کی ویڈیو کو یہی پر انٹ کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ کو پسند آئے گا پھر انشاءاللہ کل ایک نئی ویڈیو کے ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی ہمیں اجازت دیجئے